بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو قانونی ٹی وی چینلز کے ویورز کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا سلام اور دوستو کافی لوگوں نے مجھے کومیٹس میں پوچھا ہے کہ آپ کا تعرف کیا ہے آپ کون ہے کیا ہے تو دوستو منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور میرا ون ٹرنر روڈ لاہور ہائی کورٹ پہ آفیس ہے اور میرا فون نمبر ہے زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائف سیون فائف ٹو اس نمبر پہ آپ میرے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں دوستو آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ ایک بڑا ہی برننگ کوئسچن اور بڑا موجودہ جو ٹاک آف دی ٹاؤن ہے جو ابتدا ہے کہ چائنیز لڑکیوں کے ساتھ جو شادیوں کے سکینڈل وہ پکڑے جا رہے ہیں اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا میڈیا جو ہے جب بھی کوئی ایک بات ہوتی ہے تو ایک طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں یہ چھوٹی بچیوں سے زیادتی کی بات ہو تو جی زینب کیس ہے پھر اسی طرح کا کراچی سے کیس نکل آتا ہے پھر ملتان سے نکل آتا ہے بہاولپور سے نکل آتا ہے پھر اگر بچوں کی زیادتی والے کیس ہو تو وہ بھی اسی طرح کے ایک جو ہے نا وہ پورا گروپ شروع ہو جاتا ہے تو ابھی یہ جو ایک چینل نے چائنیز شادیوں کے حوالے سے جو سکینڈل منظر عام پہ لائیا وہ یہ لائیا سکینڈل یہ تھا کہ جی چائنیز یہاں پہ آئے ہیں اور وہ کافی لڑکیوں کو یہاں شادی کر کے لے جاتے ہیں اور چائنہ میں جا کے ان سے جسم فروشی کا کام کرواتے ہیں اور جسم فروشی سے دونوں ان کی مراد ہے کہ پراسٹیچوشن کا یہ سیکس والا کام بھی کرواتے ہیں اور ان کے عذاب بھی بیجتے ہیں کہ کسی کا گردہ نکال کے بیج دیا لیور نکال کے بیج دیا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بھی ہیں یہ دونوں جسم فروشی سے مراجعہ دونوں ہی ہیں یہ سکینڈل ہوا تو جب یہ سکینڈل ہوا دوستو تو سارے میڈیا پہ آنا لگ گیا کہ جی سرگودہ میں یہ ہو گیا پنڈی میں یہ ہو گیا میاں والی میں یہ ہو گیا ملتان میں یہ ہوا سکھر میں یہ ہوا تو اس طرح کے سینکڑوں سکینڈل وہ نکلنا شروع ہو گیا دوستو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ اسلام آباد کی ایک کرسچین لڑکی ہے مہک ہے اس نے انٹرویو دیا ہے وہ میں نے دیکھا ہے اور بشرنامی لڑکی نے انٹرویو دیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ سکینڈل ہے اور یہ چینیز نے ہمیں للچا کے اور لالچ دے کے شادی کی ہے تو آپ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں مجھے مارتے ہیں ایک لڑکی نے کہا جی کہ چینیز کہتا ہے جی کہ میرے دوستوں سے ملا کرو گھل ملو جاؤ اور ان سے باتیں کرو آپ باتیں نہیں کرتی ہیں اور یہ ہے وہ ہے اور ایک چینل نے تو یہ بھی بتا دیا کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ مسلمان ہوئے ہیں تو آپ کلمہ سنائیں تو لا الہ الا اللہ تو لا الہ کہہ کے اس سے آگے وہ کچھ نہیں سنا سکا تو یہ ساری باتیں دوستو ایسے ہوئی ہیں میں نے ویڈیو بنانی ہے تو مجھے پوری اس کے بارے میں سرچ ہو ریسرچ ہو تو ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں دوستو ایک بات تو میں آپ کو یقین سے کرا دیتا ہوں کہ یہ جو سکینڈل ہے نا یہ ہو سکتا ہے ایک دو پرسنٹ کی حد تک ہو لیکن ادھر جو سو فیصد طریقے سے بتایا جا رہا ہے وہ غلط ہے کوئی ایسا محول نہیں ہے ہمارے ادھر پاکستان میں پہلے بھی کافی غریب علاقے ہیں جہاں پہ لوگ شادی کے حوالے سے لڑکی والوں کو پیسہ دیتے ہیں اور وہ شادی ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے نا اس طرح کا یہ رواج ہے اب یہ چائنیز جو یہاں پہ آئے ہیں تو کافی غریب لڑکیوں ظاہر ہے غریب لڑکیوں جو ہوتی ہیں ویسے بھی آپ دیکھیں آپ اخبار میں دیکھیں جو شادی کے جو اشتہارات ہیں اس میں آپ کو آدھے اشتہارات اگر سو اشتہار دیا ہوئے ہیں نا کلاسی فائیڈ چھوٹا اشتہار اس میں سے آدھے اشتہار آپ کو لگیں گے کہ گرین کارڈ ہولڈر امریکہ کی گرین کارڈ ہولڈر یہ یوکے کی گرین کارڈ ہولڈر یو ایسے کی گرین کارڈ ہولڈر تو یہ بھی ایسے ہی ہے آپ نے دیکھیں جب سے ہمارے پاکستان میں چائنیز آئے ہیں اور چائنیز یہ ایک دو یا سو دو سو یا ہزار نہیں آئے لاکھوں کی تعداد میں آگئے ہیں بلوچستان میں آئے ہیں سی پیک کے حوالے سے پورے پاکستان میں وہ کارڈر سے لے کے گواڈر تک وہ کام کر رہے ہیں تو جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے ان کا انٹریکشن ہوگا میل ملاقات ہوگا تو وہاں لیو میرے جا اور یہ وہاں ساری چیزیں بھی سامنے آئیں گی تو دوستو آپ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے کسی ایک لڑکی کا نام بتا دو جو آئی ہو چائنہ سے واپس چائنہ سے واپس آئی ہو اور اس نے ان الزامات کی تصدیق کی ہو جو یہ ٹی وی چینل والے پھلا رہے ہیں کہ جی میرے جسم فروشی مجھ سے کروائی ہے یا میرا گردہ نکال دیا ہے یا لیور نکال دیا ہے مجھے ایک لڑکی کا ایسا نام بتاؤ جس نے کہا ہو کہ میرا گردہ نکال دیا ہے یا میرا لیور نکال دیا ہے یا میری کوئی آنکھ نکالی ہے میرا کچھ کوئی آزاد جسم کا اس نے کیا ہو یا مجھے یہ بتایا ہو کہ جی شنگائی میں میں گئی تھی اور وہاں پہ جسم فروشی ہوئی ہے اور میرے ساتھ اتنے بندوں نے سیکس کی ہے ایک لڑکی بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی جو سامنے آئی ہیں وہ ادھر ہی ہیں جو ابھی پاکستان میں ہیں جو وہاں پہ چینہ میں گئی نہیں ہے تو جب چینہ میں گئی نہیں ہے تو یہ یہ الزام میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو الزام ہیں یہ غلط ہیں اور اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے دیکھیں جس طرح چائنیز ہمارے پاکستان میں آ رہے ہیں بہت زیادہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں سی پیک کر رہے ہیں گوادر کا سارا کر رہے ہیں اور بڑے بڑے جو میگا پراجیکٹس جتنے بھی ہیں وہ چائنیز کمپنی ہیں یہاں پہ کر رہی ہیں تو یہ قدرتی بات ہے انہوں نے یہاں پہ آنا ہے اور اس طرح کا کوئی سکینڈل بقیدہ نہیں آیا اور ایک بات جو ایف آئے کے ڈریکٹر نے بتائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جی پورا تحقیق کی ہے ابھی تک ہمارا کوئی منظم گروہ یا سکینڈل نہیں آیا انڈیویجیول ایسی کوئی بات ہوئی ہے لیکن منظم گروہ نہیں آیا پھر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا کہ میریج بیورو والے اس میں ملوث ہیں تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے یہ تحقیق کی ہے اسلام آباد میں لاہور میں ہر جگہ کوئی بھی منظم طریقے سے ایک میریج بیورو نہیں ہے جس کا ہم نام لے لیں کہ فلاں میریج بیورو والے یہ کام کروا رہے ہیں صرف یہ بھی نہیں آیا پھر چینی جو ہمارا سفارت خانہ ہے جو ایمبیسی ہے اس نے تردید کی ہے انہوں نے کہا جی ہم نے تحقیق کر لی ہے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو پاکستان کے میڈیا میں پھیلائی جا رہی ہے کہ لڑکیوں کو جی ادھر سے اغواہ کر کے لے جا رہے ہیں خود ہی اپنے بیٹیوں کو لالچ میں کہ ہماری بیٹی کا مستقبل اچھا ہو جائے وہ چائنہ بھیج رہے ہیں اور ظاہر ہے چائنہ جب وہ بھیج رہے ہیں جو چینی ہم یورپ امریکہ جاتے ہیں تو ادھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ فیفٹی پرسنٹ ہمیں ان کی لینگ ہو جاتی ہے ہماری بچی کو آتی ہے ان کے بچوں کو آتی ہے چائنیز میں یہ چیز نہیں ہے اب وہ جی کلمہ ان کو نہیں آتا وہ مسلمان ہو رہے ہیں لیکن ظاہر ایک نیا مسلمان ہوا ہے ان کی نہ کوئی زبان ہے نہ کچھ ہے نہ وہ انگریزی سمجھ سکتے ہیں نہ اردو سمجھ سکتے ہیں تو وہ مسلمان بھی ہو رہے ہیں مسلمان بھی ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جہاں شادیوں کی کہ چائنہ کی جو تحقیق ہوئی ہے وہاں پہ تقریباً ڈھائی کروڑ افراد ایسے ہیں جن میں مرد زیادہ ہو گئے ہیں اور عورتوں کی کمی ہو گئی ہے تو وہ کمی بھی ہے یہ پوری انٹرنیشنل رپورٹ ہے پوری دنیا میں ہے کہ چائنہ میں ڈھائی کروڑ مرد زیادہ ہیں اور عورتیں ڈھائی کروڑ کم ہیں تو اس وجہ سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور لوگ یہاں پہ شادیاں کر لیں ہیں نائنٹی نائنٹ پرسنٹ یہ شادیاں جائز ہیں اس کی ہمارے ایف آئی اے والوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ہمیں کوئی سمیل آ رہا ہوں کہ بہت بڑا گروپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور نہ کسی لڑکی نے ایسی ابھی تک آ کے چائنہ سے بتایا ہے کہ میرے سا یہ زیادتی ہوئی ہے یہ ادھر کے سیکنڈل ہیں جن لڑکی والوں نے دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ دے دی ہے اب وہ اس کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں طلاق کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ میرا خامد جی شراب پیتا ہے میرا خامد یہ کھاتا ہے ساپ کھا رہا ہے بچو کھا رہا ہے یہ کھا رہا ہے یہ باتیں صرف وہ لوگ پھیلا رہے ہیں جنہوں نے پیسے لے لی ہیں اور اب وہ ڈائیورس لینا چاہتے ہیں دوستو میں ایک سینئر وکیل ہوں مجھے پتا ہے ادھر یہاں لوکل بندے سے بھی جب عورت ڈائیورس کا کیس دائر کرتی ہے تو سو طرح کے الزام لگاتی ہے کہ میرا خامد دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے میرا خامد شرابی ہے میرا خامد نشہ کرتا ہے اس کو یہ الزام لگانے پڑتے ہیں تب اس کو طلاق کا کیس جو ہے نا وہ ہوتا ہے تو یہ سیکنڈل نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بہت بڑا کوئی ہاتھ ہے یہ جو اتنا سیکنڈل ٹی وی پہ چلے ہیں اس کے پیچھے راہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ہمارے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو سی پیک کے خلاف ہیں جو گوادر کی ڈیویلپمنٹ کے خلاف ہیں وہ لوگ اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں اور انہوں نے یہ سیکنڈل پھیلایا ہے اصل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس طرح میڈیا میں دکھائی جا رہی ہے یہ پوری تحقیق ایف ایے نے بھی اس کی تجدی کر دی ہے چینی سفارت خانے نے بھی اس کی تحقیق کر دی ہے اس لیے میں تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم نے تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی منظم گروہ نہیں ہے ہمارے لوگ ہی لالت میں شادی کر رہے ہیں کچھ لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں اور یہ بہتر مستقبی کے لیے کر رہے ہیں جب لوگ دس بارہ پندرہ لاکھ روپے لے لیتے ہیں پچیس پچیس لاکھ روپے بھی لوگوں نے لیا ہے تو وہ ان پیسوں کو حضم کرنے کے لیے چینیوں کے اوپر الزام لگا کے طلاق کے دعوے کر رہے ہیں جو طلاق کے دعوے بھی شامل ہوئے ہیں تو ایسا کوئی سکینڈل نہیں ہے انڈویجیول یہ بات ہو سکتی ہے لیکن یہ کلیر رکھیں کہ یہ دشمن کی چال ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس بات کا ہمیں زیادہ واویلہ سکینڈل کے حساب سے نہیں کرنا چاہیے تینکیو ویری مچ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنٹی سبسکرائب بھی کریں اور اس کو آگے بھی پھلائیں تاکہ ہمارے ملک دشمن لوگوں کا پتہ چل سکے